بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد عصاق اور آپ دیکھ رہے ہیں محمد عصاق یوٹیوب چلی اس کی ویڈیو میں میں سٹوڈنٹس کی کچھ غلطی شاندہ ہی کرنا جاتا ہوں تو سٹوڈنٹ جو ہے نا سٹوڈنٹ لائف میں کون سی ایسی غلطی ہیں جو سٹوڈنٹ اکثر دوہر آتے رہتی ہیں اور ان غلطیوں کی وجہ سے نہ صرف ان کو سٹڈی میں لاس ہوتا ہے بلکہ فیوچر میں بھی ان کا بہت زیادہ لاس ہو جاتا ہے اور اس لاس کی بھرپائی جو ہے نا وہ پھر جو پریکٹیکل لائف ہوتی ہے ان میں کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے پھر سٹوڈنٹس جو ہے نا اکثر یہ کہتے سنے گئے ہیں کہ ہماری جاب بغیرہ نہیں ہوتی ہماری یہ مسئل ہیں وہ مسئل ہیں پاکستان میں جاب بغیرہ نہیں ہیں تو بعض اوقات کچھ بچے تو پھر تیچرز کو بھی بلیم کرتے ہیں اور اپنی یونسٹیز کو بھی بلیم کرتے ہیں اور ماں باپ کو بھی اس بات کا بلیم کرتے ہیں لوگ چند ایسی غلطیاں ہیں جو آپ یہ غلطیاں ناد ہو رہے ہیں سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ اپنا ایٹیٹیوڈ ٹو ورڈ سٹڈی آپ اپنی سٹڈی کے حوالے سے اپنا ایٹیٹیوڈ چینج کریں اکثر بچوں کو یہ کہتے سنو گیا کہ یار ہم تو لاسٹ نائٹ پڑھ لیں گے تو لاسٹ نائٹ پڑھنے سے بھی ہماری اچھی سی جی پی آ جاتی ہے ہمارے مارکس اچھے آ جاتے ہیں یا ہم پاس ہو جاتے ہیں تو یہ جو لاسٹ نائٹ سٹڈی والا جو کنسیپٹ ہے اس کو ختم کر دیں اس کا سب سے بڑا لاسٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ لاسٹ نائٹ بے شک آپ اچھے مارکس لے لیتے ہوں گے آپ ذہین بچے ہوں گے لیکن اس کا سب سے بڑا لاسٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو ایک ہیبٹ ہے ٹوورڈ بک ریڈنگ وہ ختم ہو جاتی ہے جب آپ آخری رات پڑھتے ہیں تو پھر آپ جو ڈیلی ریڈنگ کرتے ہیں آپ کی ریڈنگ کی جو ہیبٹ ہے وہ بلکل ختم ہو جاتی ہے اور آپ کیا مائٹ جو ہے نا ایک طرح سے وہ ڈیلی چیزوں کو ایسپٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے اس کے لیے تو آپ لوگ لاسٹ نائٹ سٹڈی کا جو کنسیپٹ ہے اس کو بلکل ختم کر دیں کیونکہ اگر آپ چیزوں کو ان ڈیٹیل پڑھیں گے تو یہی چیزیں ایسی ہوں گی جو آپ کو ریل لائف میں پریکٹیکل لائف میں یہ چیزیں کام آئیں گے کافی ساری چیزیں ہیں جو آپ کی کورس آٹلائن میں دیتی ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ جب جاب حاصل کرنے کے لیے جائیں گے تو جاب میں ان کورس آٹلائن کے ایکارڈنگ ان طابق کے ایکارڈنگ آپ لوگوں سے سوال پوچھے جاتے ہیں اگر آپ کی جس بھی فیلڈ میں سپیشلائزیشن ہے تو جب بھی آپ جاب کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے ستر سے اسی نمبر جو ہیں وہ آپ کی سپیشلائزیشن کے مارکس ہوتے ہیں باقی دس نمبر یا پانچ نمبر جنرل نالج کے ہوتے ہیں پانچ دس نمبر جو ہے کرنٹ افیر کے ہوتے ہیں اور پانچ دس نمبر ایسے ہوتے ہیں کہ مثلا اس میں اسلامیات کا ہوتا ہے مثلا اردو کا ہوتا ہے اس میں آپ سے سوالات پوچھے جاتے ہیں کم از کم ستر سے اسی فیصد آپ کے جو ہے نا وہ جو آپ کے جو سپیشلائزیشن کورس ہیں اگر آپ اس طرح کی ویکنسیز پر اپلائی کرتے ہیں تو وہ سارے کے سارے اسی سے ستر نمبر ان چیزوں کے ہوتے ہیں تو اس کا لاس پھر آپ کو یہ ہوتا ہے کہ جب آپ جاب کے لئے اپلائی کرتے ہیں جب آپ پیپر دینے بیٹھتے ہیں پی پی ایسی کا یا ایف پی ایسی کا یا انٹی ایس کا ٹیس دیتے ہیں تو آپ کے ماس بہت زیادہ کام آتے ہیں تو دوستو دوسری بڑی غلطی یہ ہے کہ سٹوڈنٹس جو ہے نا اکثر یہی کہتے سنو گے کہ سٹوڈنٹ جو ہے نا ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ٹیچرز ہیں ہمیں اتنا زیادہ کیوں پڑھاتے جا رہے ہیں اس میں ٹیچرز کا جو ہے نا وہ ٹیچرز کو کیا ہے ٹیچرز کو تو ایک طرح سے جو ہے نا سکون مل جاتا ہے تھوڑا سا سلیوز پڑھانے میں لیکن آپ کو بہت زیادہ جو ہے نا اس کا جو ہے فیوچر میں جو ہے نا اس کا لاس ہوتا ہے آپ لوگوں نے چیزیں ڈیٹیل میں ٹیچرز سے سمجھی نہیں ہوتی پڑھی نہیں ہوتی تو پھر جب پریکٹیکل لائف میں آپ جاتے ہیں جب ان چیزوں کی آپ کو ضرورت ہوتی ہے تو پھر آپ کو یا تو خود سے پڑھنی پڑتی ہیں یا آپ کو ان چیزوں کا نہ آنا ان کا نالج نہ ہونا آپ کے لئے بہت زیادہ لاس کا ویس بنتا ہے اس سے آپ کا بہت زیادہ جو ہے نا لاس ہوتا ہے تو جو تیسری غلطی یہ ہوتی ہے کہ جو سٹوڈنس ہیں وہ ہمیشہ ایک دوسرے کو نقل کرتے ہیں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اور جب بھی ٹیچرز ان کو ریزلٹ واپس کرتے ہیں تو ان کا جو ہے نا ایک ہی گلہ ہوتا ہے کہ سر ہمارے مارکس اتنے کم کیوں ہیں اس کے ایک مارکس اتنے بڑی غلطی یہ ہے کہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ ٹیچرز کو بتا ہے کہ اس ٹیچر نے ان بچوں کو اچھے مارکس کیوں دیئے ہیں بجائے اس کے کہ آپ اپنی خامیوں پر نگاہ ڈالیں آپ دوسروں کے مارکس دیکھتے رہتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ دیکھیں وہ بھی میرے ساتھ بیٹھا تھا اس نے بھی اسی طرح لکھا تھا تو آپ ٹیچرز سے بھی بعض اوقات بحث کرتے ہیں اور دل میں آپ مایوسی پار لیتے ہیں تو اس طرح بھی نہ کیا کریں آپ لوگوں کو ہمیشہ ٹیچرز کی ریسپیکٹ کو ملحوظے خاطر رکھنا چاہیے آپ کو ہمیشہ اپنی غلطی کے بارے میں پوچھنا چاہیے بے شک اگر آپ کے پیپر میں مارکس آئے ہیں تو آپ یہ نہ کہیں کہ سر آپ نے ان کو تو زیادہ نمبر دی ہے مجھے کیوں کام دی ہے بلکہ آپ ہمیشہ ٹیچرز سے یہ پوچھا کریں کہ سر میری کیا ایسی غلطی ہے یہ غلطی بھی میں جس اس لیے پوچھ رہا ہوں تاکہ میں فیوچر میں جا پیپر سال کروں تو مجھے ایڈیا ہو جائے کہ میں کیا ایسی مسٹیکس ہیں کر رہا ہوں جس کی وجہ سے میرے مارکس وغیرہ کام آ رہے ہیں تو یہ بھی غلطی آپ نہ کیا کریں اس غلطی کی وجہ سے بھی آپ لوگوں کا جو ہے نا ایک طرح سے ٹیچرز سے ہے آپ کا ایک ڈسٹنس کریئٹ ہو جاتا ہے آپ کے میند میں پھر فیورٹیزم آ جاتا ہے کچھ ٹیچرز کو آپ لائک کرتے ہیں کچھ ٹیچرز کو پھر آپ ڈسلائک کرنا کرتے ہیں یا جن ٹیچرز کو آپ ویلیو نہیں دیتے یا دل سے ان کی ریسپیکٹ نہیں کرتے تو ایک طرح سے آپ کا ان کے درمیان ایک ڈسٹنس کریئٹ ہو جاتا ہے اس ڈسٹنس کے کریئٹ ہونے سے وہ ٹیچر حضرات جو بھی آپ کو سبجیکٹ پڑھا رہے ہیں تو اس سبجیکٹ سے آپ کو جو ہے نا ایک طرح سے نفرت دینا چھوڑ دیں یا ان کے سبجیکٹ کو ٹائم دینا چھوڑ دیں آپ لوگ یاد رکھیں ٹیچر کا اس میں کوئی لاس نہیں ہوتا آپ کا لاس اس میں ہو جاتا ہے تو دوستے اس کے علاوہ جو نیسٹ ایک سٹوڈنس کی بہت بڑی گلتی ہے ہمیشہ سٹوڈنس یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے نا ٹائم بہت زیادہ ہے ہم کل کر لیں گے ہم پرسو کر لیں گے ابھی تو میٹ میں بڑا ٹائم پڑھا ہے ابھی تو فینل میں ٹائم پڑھا ہے تو اس طرح سے جو ہے نا دیکھیں آپ جب بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کل کرنا ہے تو کل جب آپ یونیسٹی آتے ہیں ٹیچرز اور آپ کو کام پڑھا دیتے ہیں پھر آپ اس کے بارے میں بھی یہی کہتے ہیں کہ چلیں یار کل کر لیں گے دو لیکچر تو سارے ہیں پھر اگلے دن جب آتے ہیں تو وہ تین لیکچر ہو جاتے ہیں سارے ٹیچرز کے اگر آپ ڈیلی کے تین لیکچرز بھی ہوتے ہیں تو آپ حساب لگاتے جائے تو آپ کے اوپر ایک طرح سے برٹن کریئٹ ہوتا جاتا ہے آپ کے اوپر برٹن بڑھتا جاتا ہے جس چیز پہ آپ نے آج آدھا گھنٹہ لگا کے جو ہے نا آپ نے اس چیز کو تیار کرنا ہے بعد میں جب پیپر کلوز آتے ہیں نزدیک آتے ہیں تو وہی سیم چیز آپ کو جو ہے نا ایک گھنٹے میں بھی یاد نہیں ہو پا رہی ہوتی کیونکہ آپ کے اوپر پریشر زیادہ ہوتا ہے کہ ٹیچر نے اتنے زیادہ لیسن پڑھا دی ہیں اتنا زیادہ جو ہے نا وہ کورس ہیں اس لیبس ہیں اور پھر چیزیں آپ کو اچھی طرح سے میمورائز بھی نہیں ہو پاتے کیونکہ آپ ایک ٹاپک کو یاد کرتے ہیں اس کو یاد کرنے کے بعد آپ دوسرا ٹاپک اٹھا لیتے ہیں جب اس کو یاد کرتے ہیں تو پھر پہلا ٹاپک جو ہے نا وہ آپ کو بھول چکا ہوتا ہے تو یہ بھی غلطی نہ کریں اس سے بھی آپ کے ماس جو ہے نا وہ بہت زیادہ کام آتے ہیں اس کا بھی آپ کے اوپر جو ہے نا برا امپیکٹ پڑتا ہے تو ٹائم ہمیشہ آپ کے پاس وہی ہوتا ہے جو آج ٹائم ہے کل آپ کے پاس کوئی زیادہ ٹائم نہیں ہونا اگر آج آپ کے پاس جتنا ٹائم ہے کل بھی آپ کے پاس اتنا ہی ٹائم ہوگا اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آج ہمارے پاس ٹائم کم ہے اور کل ہمارے پاس ٹائم زیادہ ہوگا تو یہ آپ سب سے بڑی غلطی کر رہے ہیں تو آپ ہمیشہ جو ہے نا چیزوں کو ٹائم لی آپ لیا کریں چیزوں کو ٹائم کے اوپر کمپلیٹ کیا کریں جو آسائنمنٹس ہیں جو ٹاپک آپ کے ذمہ یا جو بھی ٹیچرز نے آپ کو پڑھا دیا ہے ان کو آپ فل فوکس کے ساتھ آپ ڈیلی کا کام ڈیلی کرتے رہا کریں اس کے علاوہ جو سٹوڈنٹس کی جو سب سے بڑی ایک اور غلطی ہے وہ یہ ہے کہ سٹوڈنٹس کبھی سیریس نہیں ہوتے ہیں وہ چیزوں کو پریکٹیکل لائف کے ساتھ ساتھ ابزرب نہیں کرتے اگر آپ پریکٹیکل لائف اور سٹوڈنٹ لائف کو تھوڑا سا آپ کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں تھوڑا سا ان کو ملانے کی کوشش کریں آپ سٹوڈنٹس یہ سوچا کریں کہ یہ ہماری جو لائف ہے یہ جو سٹوڈنٹ لائف ہے یہ آخر ختم ہو جانی ہے اگر آپ ماسٹر کے سٹوڈنٹس ہیں تو ماسٹر کے بعد بہت کم سٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جو فردر ایمفل کرتے ہیں ایمفل کے بعد آپ بہت کم سٹوڈنٹ ایسے رہ جاتے ہیں جو پی ایس ڈی کرتے ہیں تو جو آپ کی سٹوڈنٹ لائف ہے جو آپ کو ٹائم اب ملا ہے اس ٹائم کی آپ قدر جانے اس میں آپ اپنا جو ہے نا فل فوکس رکھیں سٹڈی کے اوپر آپ چیزوں کو ان ڈیٹیل پڑھیں آپ سی جی پی کے لیے نہ پڑھیں ٹھیک ہے آپ جسٹ چیزوں کو ان ڈیٹیل پڑھیں آپ اپنے نالیج کو بلڈ اپ کریں آپ یہاں سے نالیج گین کریں جب آپ نالیج گین کریں گے جب آپ اس طرح کی سوچ رکھیں گے تو سی جی پی آپ کی آٹومیٹکلی انکریز ہو جاتی ہے میں سٹڈنٹ کو ایک مشرہ یہ بھی دوں گا کہ یہ دیورنگ سٹڈی سٹڈنٹ کو کوئی نہ کوئی ایسی جاب لازمی کرنی چاہیے جو ایک گھنٹہ دو گھنٹہ تین گھنٹے کے اوپر مشتمل ہو تو سٹڈنٹس جو ہے نا ساتھ ساتھ جاب بھی کرتے رہے کچھ سٹڈنٹس آپ بھی ہاں پہ یہ سوال اٹھائیں گے کہ ساتھ جاب کرنے سے جو ہے نا ہمارے جو ایک سٹڈی ہے اس کے اوپر امپیکٹ پڑتا ہے تو ہمارے مارکس کام آئے گئے یا جو ہے ہماری سی جی پی کام آئے گی حالکہ یہ ان کی بہت بڑی غلط فہمی ہے جب آپ کے پاس زیادہ ٹائم ہوتا ہے تو آپ کے زہر میں یہی ہے کہ آج ہمارے پاس بہت زیادہ ٹائم ہے تو اس ٹائم کو آپ بہت کم ٹائم دے کر آپ جو ہے نا اس کو سٹڈی کے اوپر لگا رہے ہوتے ہیں واقعی ٹائم آپ دوستوں کے ساتھ گھومتے پھرتے رہتے ہیں موبیز وغیرہ دیکھتے ہیں موبیل یوز کرتے رہتے ہیں یا ادھر ادھر کی فضول چیزوں میں آپ اپنا ٹائم زیادہ کر رہے ہوتے ہیں لیکن اگر آپ تین سے چار گھنٹے ڈیلی آپ پار ٹائم جاب بھی کریں گے تو آپ کو یہی پتا ہوگا کہ یار جاب کے بعد جو باقی سٹورنٹس ہیں آپ کے ذہن میں یہ ہوتا کہ وہ سٹورنٹس تو اس طرح پڑھ رہے ہوں گے تو ہم جو ہیں اپنا ٹائم ویسٹ کیوں کریں تو پھر آپ کو جب آپ دیکھیں گے کہ اگر کوئی بچہ یونیسٹی سے فری ہونے کے بعد تین گھنٹے یا چار گھنٹے جاب کر کیا ہے تو جیسے وہ آپ پس آئے گا تو وہ یہ سوچے گا کہ یار یہ جو میرے باقی فیلوز ہیں وہ تو یونیسٹی سے آنے کے بعد سے آپ تک پڑھ رہے ہوں گے یہ لگ بات ہے وہ نہیں پڑھ رہے ہوتے وہ بھی نہیں پڑھ رہے ہوتے لیکن اگر کچھ سٹورنٹس پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں تو آپ کے اوپر ایک طرح سے بلٹن ہوتا ہے کہ یار ہم تو جاب کریں ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہوتا ہے تو بعد میں بھی ہمارے پاس اتنا ہی ٹائم ہوگا کیونکہ ہم نے ساتھ جاب بھی کرنی ہے تو پھر آپ کیا کریں گے آپ بک اٹھائیں گے اور آپ فل کنسنٹریشن کے ساتھ پڑھیں گے باقی سٹورنٹس جو جاب دیں وہ بچے چار گھنٹے میں تیار کر رہے ہیں جو چیزیں چار گھنٹے لگا کے تیار کر رہے ہیں آپ سے دو گھنٹے میں تیار ہوگی اگر وہ سٹورنٹس دو گھنٹے لگا کے اس چیز کو تیار کر رہے ہیں تو آپ کی ایک گھنٹے میں ہو جائیں گے اگر وہ سٹورنٹس ایک گھنٹہ پڑھنے کے بعد اس چیز کو سیم چیز کو تیار کرتے ہیں تو آپ کی وہ چیز آدھے گھنٹے میں تیار ہوگی اگر وہ سٹورنٹس آدھے گھنٹے میں تیار کرتے ہیں تو آپ کی جو ہے نا اس کا بھی آدھا ٹائم لگا کے آپ اس چیز کو یاد کرنیں گے کیونکہ آپ کے ذہن کے اوپر یہی چیز ہوتی ہے کہ میرے پاس آر ٹائم نہیں ہے تو پھر آپ فل فوکس کے ساتھ فل توجہ کے ساتھ بڑھتے ہیں تو میری آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ آپ دیورنگ سٹڈی ہی جاب کرنا بھی سٹارٹ کر دیں پار ٹائم جاب لازمی کریں لازمی کریں اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو ریل لائف جو ہے جو پریکٹیکل لائف ہے اس کا ایکسپیرنس بھی ہوتا رہے گا اور آپ کا جو ٹائم فضول چیزوں میں خرچ ہوتا ہے وہ ٹائم بھی بچ جائے گا اور آپ کا ٹائم جو ہے نا وہ بیسٹ منیج ہو جائے گا اور اس کا آپ کو بہت زیادہ فیدہ ہونا ہے تو دوستو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہوگی ہے امید کافی ہے میری آج کی جو ویڈیو ہے آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اگر آپ لوگوں کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں